اللہ تعالیٰ ان کو حمد و توفق نصیب کرے یہ کوئی ایسا شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی طریق ایک کار وضا کریں کہ اس قوم کو کسی صورت ہم ان برائیوں سے بچا سکے کہ خود کو بھی نقصان نہ پہنچائیں اور دوستوں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں جیہاں کئیوں کو گولی لگ جاتی ہے ہمارے پاس کچھ ایسے اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہیں جن کو گولیاں لگی اور گولیاں لگنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا مگر ان کے تاثرات ہمارے پاس ریکارڈ ہیں کہ وہ اسی چودہ آگست کی اس کے اندر گولیاں لگ گئی اور اس میں ایک تو باہر بھی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا میں تیرہ آگست کی رات کو لائٹ ہاؤنس کی طرف سے آ رہا تھا رات تقریباً بارہ بجھے اور اس کے بعد جہاں چاروں طرف سے اندازن ہوای فائرنگ بھی اور اس کے نتیجے بھی مجھے بھی سر پر آ کر گولی رگی جس کی وجہ سے میرا آدھا جسم اس نے کام کرنا چھوڑ دیا مجھے ہسپیرل لے جائے گیا وہاں ڈوکٹر دیکھ کر یہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ دماغ پر گولی لگی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مغز کے پاس جا کر وہ ایک بال بڑا بڑا گولی رک گئی ہیں یہ شان حضور علیہ السلام کے نالے پاکہ ہیں کہ جو آج تک میں اپنے سر پر رکھتا ہوں الحمدللہ اگر وہ گولی اور آگے آ جاتی تو دوکٹر کا کہنا یہ تھا کہ یا تو جان چلی جاتی یا پھر دماغ کو بلکل ختم کر دیتی میرے گھر والے میرے والدیں جو اس وقت بھی رو رہے تھے اگر یہ سارا واقعات ہو جاتا تو شاید میرا خاندان نہیں بلکہ پورے محلے اور جاننے والے چاننے والے سب کو ملال کا ایک رنج پہنچتا ان کو الحمدللہ نالے نے پاک کی برکت اور میرے مرشد کریم امیر علی سنت کی دعاوں کی برکات تھی کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ میں ایک دن کے اندر ہی ہوسپریل سے باہر آ گیا جس رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اسی رات مزید واقعات بھی ہوئے کہ ایک نوجوان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس طرح مجھے اندادون فائرنگ کے ساتھ مجھے گولی آ کر لگی اسی طرح ایک گولی اس نوجوان کو آ کر لگی جس کی وجہ سے اس کو ہوسپریل میں لے جائے گیا ڈاکٹر نے جب یہاں سے گولی نکالنا چاہی تو وہ گولی یہاں آ گئی جب یہاں سے نکالنا چاہی تو یہاں آ گئی اس لڑکے کا بارہ گھنٹے تک آپریشن رہا بل آخر بارہ گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ انتجا کروں گا کہ جو اس رات میں فائرنگ کرتے ہیں اور اپنی کچھ دیر کی خوشی میں دوسرے مسلمانوں کے گھروں کو گم میں تبدیل کر دیتے ہیں تو انہوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے آپ کو بھی اس سے بچائیے فائرنگ سے اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیے میرا نام محمد نئیم ہے میں کچھ عرصہ پہلے اپنے گھر سے نکلا کسی شادی کے لیے اور وہاں پر آتج بازی اور فائرنگ ہو رہی تھی جس میں میرے کو ایک فائر لگا اور میں زخمی ہوا جس کے بعد میرے کو سیول اسپدال لے جایا گیا فائر میرے کو ٹانگ پہ لگا یہ اس کا نشان ہے مرم پڑی کی گئی اس کے بعد میں گھر آئی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے تک میں چھرپائی بھی رہا میں بورڈ آفیس کے قریب تھا اور بورڈ آفیس کے قریب لوگوں نے کچھ انار وغیرہ ایسی ہٹ والی چیزیں جس میں آگ برس رہی تھی بہت وہ جلائیں خوشی میں اور ان کی جو آگ کی ہٹ تھی وہ کافی اوپر گئی اور جس کی واپسی آنے پہ کافی جو بچے قریب سے دیکھنا آئے تھے بہت شوقین تھے وہ اس کی لپیٹ میں آگئے بہت زخمی ہوگئے جھلز گئے سمجھ لیں کچھ بچے تو میں بال بال بچ گئے اور ایک اور حادثہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب تیرہ غز کی رات کو بہت سے جگہوں پہ مختلف حادثات ہوتے ہیں ایسے ہی کوئی حادثہ میں نے تقریباً تین سال پہلے سخی حسن چورنگی کے اوپر دیکھا کہ کچھ لوگ کلندیہ کی طرف سے روٹ پہ تھا آئے اور انہوں نے ہوای فائرنگ شروع کر دی اور اس سے سرینہ ٹاور پہ کھڑے ہوئے کہ ایک بچہ شدید زخمی ہوا ہوای فائرنگ سے میرا نام محمد آسم ہے اور میرا تعلق سندھ پولیس سے ہے میرے خود کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا کہ ایک دفعہ فائرنگ ہو رہی تھی اور فائرنگ ہو رہی تھی اور میں بالکل برابر میں کھڑا تھا تو میں بالکل ایک صاحب نے فائر کیا اور میں بالکل کان کے قریب سے گھولی گئی اللہ پاک نے مجھے بچایا مجھے نئی زندگی دی جب بھی فائرنگ ہوتی ہے کہیں بھی کھلے مقام پہ نہ کھڑا ہوں فائر جب ہوتا ہے ہوای فائرنگ جسے کہا جاتا ہے تو ہوای فائرنگ کی گولی جب آسمان پہ جاتی ہے وہ جب گولی نیچے آتی ہے اس گولی کا سکہ تو وہ اتنے طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ آگر کئی لوگوں کو زخمی کرتا ہے اکثر آپ اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ اندھی گولی سے لوگ زخمی ہو گئے تو وہ اندھی گولی حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ہوای فائرنگ ہوتی ہے اب ہوای فائرنگ اگر آدھے کلومیٹر دور سے بھی اگر فائر ہوا ہوگا تو وہ ایک لیمٹ پر گولی جائے گی اور جب وہ گولی واپس آئے گی تو وہ ہوا کے ساتھ اس کا روخ اور تائین تو ہوگا تبدیل اور وہ اگر گوئی بھی شخص کھلے مقام پہ سو رہا ہے یا کھڑا ہے اس کو وہ گولی لگ جاتی ہے وہ گولی کا سکہ ہوتا ہے اس میں زہر بھی ہوتا ہے اور اس سے لوگ زخمی ہوتا ہیں اس جگہ سے دور رہیں جہاں پر فائرنگ ہو رہی ہو چاہے وہ شادی کا پررام ہو یا کوئی بھی پررام ہو جہاں بھی فائرنگ ہو رہی ہو تو کھلے مقام سے دور رہیں کسی ایسے مقام پہ کھڑے ہو جہاں پر چھت ہو پکی چھت ہو جس کے نیچے آپ کھڑے رہیں گے تو آپ اس طرح کے جو گولی کا سکہ ہے جانے کے بعد جب وہ آسمان سے زمین پر آئے گا کسی کو بھی لگتا ہے وہ زخمی کر دیتا ہے اکثر لوگ چھتوں پر سو رہے ہوتے ہیں کھلے مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں اب ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے آدھا کلومیٹر دور کہیں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ سکہ ہوا میں جا کر ہوا کے ساتھ اپنا رخ کا تائین کرتا ہے اور آ کر بھی کسی کو زخمی کر دیتا ہے اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہوں موٹر سائکل یا کار کا لائسنس ایشو کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے ان کو گاڑی چلانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے موٹر سائکل چلانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تو اسے لائسنس ایشو کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں آصلے کا جو لائسنس ایشو ہوتا ہے اس میں کوئی باقعادات طور پر ٹریننگ نہیں دی جاتی اب لوگ اصلے کو خرید تو لے لیتے ہیں بہت سے ہمارے ہاں بزنس مین لوگ لے لیتے ہیں نئے نئے جوش میں لوگ خرید لیتے ہیں لیکن ان کو اصلہ چلانے کا طریقہ نہیں آتا اب وہ لے لیتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں ہوای فائرنگ ہو رہی ہے پہنچ جاتے ہیں اب اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے اس کو چلانے کا لوگوں کو آتا نہیں اب وہ کیا کرتے ہیں ہوای فائرنگ کرتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پانچ گولیاں چلا لی ہیں لیکن وہ ایک گولی ان کی پسٹل میں رہ جاتی ہے اور اسی طرح جو دائیں بائیں لوگ ان کے کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں بہت سی اس طرح لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں بہت سے اس میں ایسے بھی دیکھا گیا کہ لوگ خود ہی اپنی گولی سے ہلاک ہو گئے ہیں اپنی گولی سے ہلاک ہو گئے ہیں آپ غور کیجئے اگر آپ کی گولی سے کسی کا بیٹا انتقال کر جائے کوئی عورت بیوہ ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے اور اگر یہ گھر بیٹھے گٹھاوا باپ جس کا بیٹا چلا گیا گھر بیٹھا بیٹا جس کا باپ چلا گیا گھر بیٹی عورت جس کا شہر چلا گیا یا ان کی ماں ہی چلی گئی یا ان کا چھوٹا بچہ چلا گیا خالی گھر بیٹے ہاتھ اٹھا دیں یا اللہ اسے مارنے والے کو تو یوں کر دے یوں کر دے یوں کر دے اور اگر ان کی بددعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا انسان بعض اوقات ایسی زیادتی کر گزرتا ہے قصدن کرنے والے ہی بہت ہیں بہت سارے لوگ قصدن کر رہے ہوتے ہیں ملکل ہرا ہوڑی ہوتی ہے مار دھار کرتے ہیں دھکم پیل کرتے ہیں اور نادہ نے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ملکل لٹلی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں لٹلی بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں لالائیں ہو رہی ہوتے ہیں سرکوبہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کتنی کالوں کا بہرہ غرہ کرتے ہیں کسی موٹر سائیکلوں کا بہرہ کرتے ہیں کتنی چیزوں کو مطلب کہ وہ اپنی و دوستی کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر کتنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں کتنوں کے آگ لگ جاتی ہوگی کس کا کیا کس کا کیا کس کا کیا ہو جاتا ہوگا آپ کو بھوسط ہے پتہ نہ چلتا ہو کہ آپ نے کس پر زیادتی کی کس پر ظلم کیا کس کے ساتھ کیا کیا ایک شخص تھا وہ بڑا مالدار آدمی تھا یہ مالدار آدمی کے موضوع میں درد نہیں جاتا تھا بہت علاج کر آئے مالدار آدمی تھا علاج کر آئے علاج کر آئے علاج کر آئے مگر اس کا ہاتھ جو تھا وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا تکلیف اس کو جیسی تیسی تھی اس نے روحانی علاج کی طرف رکھ کیا ایک شخص تھا جو مشہور تھا کہ اس کے پاس فرق پڑ جاتا ہے اس کے پاس پہنچا کہا کہ میرے ہاتھ درد بہت ہے اس نے کچھ پڑا وغیرہ جو بھی دم وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس نے اس کا روحانی علاج کیا ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آیا کہا کہ وہ حضور وہ درد بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا اس کو بھی حیرت ہوئی کہ عموماً فرق پڑ جاتا تھا اس کے علاج سے اس نے دوبارہ کچھ روحانی علاج کیا وہ چلا گیا پھر تیسرے اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ آیا تیسری مرتبہ کا درد بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے اس کو بھی کچھ حیرت ہوئی کہ کچھ تو ہے تو اس نے کچھ حمت کی آدمی بہت بڑا تھا حمت کی کہ دیکھیں میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں میری بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ آخر فرق کیوں نہیں آرہا کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اپنے کچھ ماضی میں جھانکیں کوئی اسی آدمی سے بھول ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے کوتہ ہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشانی اور مسئبت کا شکار ہوتا ہے دیتے ہیں کہ میں واقع سے ہٹ کر ایک قرآن پاک کا مطلب ایک قرآن پاک میں جو کچھ ہمیں سمجھائے گئے وہ کچھ بھی یاد آرہا ہے کہ تمہیں جو مسئبت پہنچتی ہو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے تو بعض اوقات انسان پر وہ مسئبت اور پریشانی آئے بھی ہوتی ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے خود کا دارہ علاج ہے نہیں اپنے ہاتھوں کے کی کہ کوئی علاج نہیں ہے تو اس نے اس کو سمجھایا کہ اگر آپ اس طرح اپنے ماضی میں جھانکیں اس پر اس کو تھوڑا سا گصہ آیا اور کہا ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا مشور پر پاس رکھئے میں کچھ اور کرتا ہوں وہ چلا گیا اگلا بھی سوچتا رہ گیا چلو لگتا ہے اس کو برا لگ گیا بات آئی گئی ہو گئی تھوڑے دنوں کے بعد سرک پر چلتے چلتے اسی سیڈ صاحب کی ملاقات یہ جو روحانی علاج کرتے تھے ان سے ہوئی بڑے خوش اور حشات بشاش نظر آئے ملاقات بھی اور خود اسے پوچھا کہ آپ کو کبھی حشات بشاش لگ رہے ہیں خوش لگ رہے ہیں لگتا ہے تکلیف میں فرق آ گیا بولا ہاں الحمدللہ میرا ہاتھ اب صحیح ہو گیا ہے کہا اچھا آپ کا ہاتھ صحیح ہو گیا کیا ایسا کیا علاج کیا بولا علاج کیا تھا آپ نے جو مشورہ دیا تھا وہ میری سمجھ میں آ گیا اس وقت اگرچہ مجھے برا لگا لیکن مشورہ آپ کا میری سمجھ میں آیا میں نے جا کر اپنے ماضی کے عوراق پلٹنے شروع کیے یعنی ماضی پر غور کرتا رہا کہ کیا کیا ہوا تو مجھے میری زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میں نے مکان بنایا تھا اپنا اس مکان بنانے میں میرے بنگلے کے ساتھ ایک پلوٹ تھا کھالی وہ پلوٹ کسی بیوہ کا تھا چھوٹے اس کے بچے تھے میں نے اس کو بارہ آفر کی اچھی سر اچھی آفر کی کہ یہ پلوٹ میرے ہاتھوں بیچ دے تاکہ میرا بنگلہ بہت اچھی لوکیشن پر بن جائے گا پلوٹ بڑا موقع کا تھا اور مجھے چاہیے تھا وہ اس بیوہ عورت نے بچے چھوٹے بڑے ہوں گے تو انہوں کو کام آئے گا میرا بیچ دے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ کسی صورت مانی نہیں اب میں نے کیا کیا کہ وہ تعلقات میرے تو تھے پیسے تو تھے میرے پاس تعلقات لگا کر آ کر پروکیمنٹیشن کر کے پلوٹ کی ترقیب بنا لیا اپنے نام لے لیا سب کچھ کر لیا اور گویا کہ میں نے اس کے پلوٹ پر لیگل لوکیمنٹس بنا کر قبضہ کر لیا اب میرے کام تو شروع کروا دیا وہ عورت آتی اور چلاتی مزدوروں کو چلاتی یہ چلاتی ہاتھ اٹھا 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 کر یہ کچھ بولتی تھی میرے مزدور پگلی پگلی کرتے تھے اور ہستے تو اس کے اوپر اور میں بازوں کا دور سے دیکھتا رہتا تھا اب مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بددوا دیتی ہو میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا ڈھونڈتے 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 مجھے اس کا پتہ چلا میں نے اس سے رابطہ کیا اس نے بتایا کہ ہاں میں نے تو نے جو کچھ کیا تھا تو میں نے تیرے لیے خوب بددوایں کی اس نے کہا کہ تمہاری شاید بددوا کی وجہ سے میری حالت بری ہے لہذا میں نے اس کو راضی کرنے کوشش کی اس کو قیمتی جگہ دی اور مسجد جو کچھ میں اس کو کر سکتا تھا کیا حتیٰ کہ میں نے اس کو راضی کر لیا اور پھر اس نے میرے لیے دعا کی کہتے کہ اس کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے ہاتھ کا درد سی ہونا شروع ہو گیا اور میں اب بالکل سیٹوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ایسے میرے پاس بیارے اسلامی بھائیو کئی واقعات ملتے ہیں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کسی کی نین برباد کر رہے ہیں کسی کا سکون برباد کر رہے ہیں کسی کے بچے کو آپ کی گولی لگ گئی کسی کے باپ کو آپ کی گولی لگ گئی کسی کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ کیا میں تھوڑا سا آؤٹو پہ جا کر ارز کرو اسی میں اغوا بڑا ہے تعوان والے بھتے پرچیاں دینے والے آپ کو خدا سے لرنا چاہیے ہم سب کو خدا سے لرنا چاہیے کہ جو کچھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اب میں جنرل لے رہا ہوں یہ ہوائی فائرنگ کرنے والے یہ مطلب کہ زیادتیاں کرنے والے یہ موٹر سائکل کے سائلنس نکال کر گھلیوں میں شور مچانے والے اتنی تنگ ہیں راستے بند کر دیتے ہیں سرکے جام کر دیتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب ایمبولنس میں ہو اور آپ کو پتا چاہے کہ آگے جشن آزادی کے نام بر لڑکے ہلہ گلہ کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں اور مطلب کہ دانس موسیقی کر رہے ہیں اور بھائیاتی کر رہے ہیں اور آپ کی والد کی ایمبولنس کو جگہ نہیں مل رہے اور آپ کے والد صاحب دم توڑ جائیں مجھے بتائیے کہ آپ کونسا جشن آزادی منانے کے پر غور کریں گے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی آپ کا بچہ ابھی بڑی مشکل سے سویا ہے اور پھر کر کے موٹر سائکل والا تیز آواز کر کے آپ کی گلی سے گزرے اور آپ کا بچہ ڈر کے اڑ جائے آپ پر کیا بیٹے گی اور رونا شروع کر دے آپ کے بورے والدیں دوائی کھا کر لیٹے ہوئے ہیں ابھی لیٹے تھے کہ شور کی آواز سے اڑ گئے آپ پر کیا بیٹے گی تھا 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 کر کے جو آتش واضی ہوتی ہے بچے سہم جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں روتے ہیں آپ کی صحت پر فرق نہیں پڑتا شاید اس دن آپ کی صحت پر فرق پڑ جائے جس دن کوئی ایسا واقعہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہو آپ تو فائر کر کے چلے گئے نا کسی کا سکہ آپ کی گولی کا سکہ اٹھ کر کسی کے کانتے پہ لگ جائے کسی کے سر میں لگ جائے کسی کے پاو میں لگ جائے کسی کے کہاں لگ جائے موتاج ہو جائے مر جائے معذور ہو جائے آپ کی صحت پر اس کا لگتا کوئی فرق نہیں پڑتا لنکہ آپ پر مستی چڑی ہوئی ہے مستی چڑی ہوئی ہے آپ کے اوپر چاہے شادی کے نام پر چڑی ہوئی ہو بارات کے نام پر چڑی ہوئی ہو یا کسی اور خوشی کے موقع پر چڑی ہوئی ہے یا جشن آزادی کے نام پر چڑی ہوئی ہے آپ کے سر میں بستی چڑی ہوئی ہے آپ اسلام کے اصول اسلام کے قوائد اسلام کے ذوابت حقوق اللہ حقوق اللہ یہ بات کے معاملے میں گویا کہ آپ حساس نہیں آپ سوچتے نہیں ہیں کہ کل یہی شخص جس کے اوپر میں نے ظلم و زیادتی کی اگر یہ ظلم و زیادتی کے زمرے میں آتا ہے اور اگر یہ اس کو کوئی سا میری طرح سے نقصان پہنچا کل برز قیامت اس نے میرے گریبان پکڑ لیا میرے پر کیا خلاصی ہوگی آپ کی گولی سے کوئی مر گیا کیا خلاصی ہوگی ذرا سوچئے اصلیحال اگر آقابہ آفیشل کو لیگل اصلیحہ ہے بھی ویپن ہے بھی اس کو لے کر نکلنے کی کیا ضرورت ہے میں تو بالکل ادارے والے جو بھی کانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس وقت وہ مجھے سن پاتے ہیں نہیں سن پاتے ہیں واللہ علمائی دور نو کوئی ان کا مطالقہ نو مطالق ہوں امت کی رہنمائی کے لیے امت کی خدمت کے لیے اس قوم کی بچت کے لیے کہ اگر بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو باب ہاتھ نہیں ڈالنے دیتا ایون کہ اگر آپ کا بچہ گرم پتی لیے پکرنے جائے تو آپ کی چیز نکل جاتی ہے اگر یہ نادان نوجوان سرکوب اس طرح نکلتے تھے انہیں روکنے کا جو بھی شرعی طریقہ ان کو ان طوفانِ بدتمیزی سے بچانے کا جو بھی شرعی طریقہ بنتا ہو میرا مشورہ ہے کہ اس کو بنانا چاہیے اور میں دوبارہ ارز کر دوں میڈیا اس پر اپنا براہ کرم کدار ادا کرے اس کو پروموٹ کرے تاکہ عام آدمی جو دیکھے وہ اپنے گھر میں سمجھائے اپنے بچوں کو سمجھائے اور اے کاش کے اس سال ہم یہ کھلے سائلنسر والی موٹر سائیکلوں کی آوازیں نہ سنیں کاش اے کاش ہم یہ ہوائی میں ہوائی فائرنگیوں کی آوازیں نہ سنیں کاش یہ مطلب کہ اس طرح کی آتش وازی وغیرہ جو ہوتی ہے جس میں لاکھوں روپے کا سرمایہ برباد بھی کیا جا سکتا ہو تو کیا تاجب اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اے کاش ایسا نہ ہو ہمارے مطلب کہ وہ مساجد آباد ہو جائیں تیرہ آغس چودہ آغس وہ کیا باتیں مدینے کی لوگ کہیں کہ یار ماشاءاللہ اس سال پاکستان کے مسلمانوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے گناہ سے بچ کر جشنِ آزادی منایا ہے کاش ایک کاش ایک کاش دنیا اس کو پروموٹ کرے اور ایک رول موڈل کے طور پر ہم اپنا جشنِ آزادی دنیا کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اس سے ادا کیا جاتا ہے وہ پھر ساتھ دعوت اسلامی کا شکریہ بھی ادا کریں گا انشاءاللہ آئیے آپ کی کورس بھی لیتا ہوں اور آپ کے پھر تاثرات اگر کچھ ہوں تو وہ بھی اگر آئے ہوں تو چلا دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حسن نزدتاری ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال نظام شروع کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو ابھی آپ ٹاپک لے کے چلنے ہیں کہ پچھلے سالی میرا بھی وہاں جانا ہوا تھا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑکیوں کو دیکھ کے گہرے سمندر میں جا کے تیوپ پہ کھڑو کے چھلانگے لگاتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں اور جس طرح آپ نے ابھی کچھ شراب کے بارے میں اشارت فرمائے تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پر رمضان و مبارک میں ایک کچھ شراب پی جہاں باک ہو گئے ہیں ان کو ڈاکٹروں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانیں انہوں نے اللہ سے دعا بھی کری ایک گفہ سے مجھے زندگی جیدہ لگائیں ان کو ایک گفہ زندگی جیدہ لگائیں اگر تیرنا نہیں آتا اور تیرنے پر مہارت آپ کو نہیں ہے اور پھر ایسی صورت میں اگر یہ کام کرتے تو خود کو یہ خود کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے پھر یہ لڑکیوں کو دکھانے کے لئے کرنا ہے تو آپ سوچئے کہ مر جائیں گے تو لڑکیاں کو تھوڑی کوئی مطلب کوئی اس پر کیا کریں گے بھائی ڈوب کر مر گئے آپ کو یہ بولیں کہ بھائی ڈوب کر مر گئے اور آپ پتہ نہیں کیا سوچ کے لڑکیاں مارتے ہوں گے کیوں کرتے ہیں اسے بدتمیزیاں اسی حرکتیں خود کو ہلاکت پیش کرنا ہے بعض صورتوں میں تو حرام موت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے علاوہ اپنے جو کچھی شراب کے حوالے زکایاں شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے کئی کچھی شراب پینے والے نابی نہ ہو گئے کئیوں کی جانے چلی گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے عبرت نہ لینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ہم سبق نہیں لیتے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یا اس کے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک کاش کہ ان تمام چیزوں کو بھوئی روک تھام ہو قانون بنے ہوئے ہیں ان پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ بہت کچھ بچت ہو جائے گی دوسری کال سنائیے مولانا صاحب ہر بار یہ دیکھنے کو ملے ہے کہ حالات کچھ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کا چینل جو ہے کچھ عجیب و غریب موضوع لے کر آتا ہے جیسے ابھی دیکھ لیجئے ابھی میں آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں آج کل جو دن چلنے جشن آزادی کے دن چل رہے ہیں لیکن آپ جو موضوع لے کر آئے ہیں توفہ نے بدتمیزی لے کر آئے ہیں جیسے آج کل جشن آزادی کے دن چل رہے ہیں اس کی خوشیوں کے دن چلنے ہیں لیکن آپ کے سلسلہ جو موضوع لے کر آئے ہیں توفہ نے بدتمیزی لے کر آئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ طوفہ نے بدتمیزی ہے اس کی اور کیا وجہ ہوگی میں بھی تو جشن آزادی کا موضوع لے کر آیا ہوں جشن آزادی کیسے منانے چاہیے توفہ نے بدتمیزی کے ساتھ منانے چاہیے یا سری بدتمیزی کے ساتھ منانے چاہیے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے منانی چاہیے موضوع تو ہم بھی جشنی آزادی والا ہی لے کر آئیں ایسا نہیں ہے کہ بدل آپ کے کچھ اور موضوع لے کر آئیں اگر کچھ اور دکھاتا ہو تو وہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں میں کیا آپ سے تفسرہ کروں گا لیکن ہم بھی تو جشنی آزادی ہی کا موضوع لے کر آئیں اور جشنی آزادی کے متعلق سوالات ہیں خود آپ کا سوال ہے جشنی آزادی کے بارے میں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور جشنی آزادی کے روز ہی جو طوفانہ بتمیزی برپا کیا جاتا ہے اسی کو ہم ہائیلائٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں اس سے جو لوگوں کو تکلیف ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم جشنی آزادی منائیں مگر اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں منائیں دوسری کو سنائیں میں عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سعودیہ جدے سے بات کر رہا ہوں سعودیہ جدے سے کنگرہ میں کنگرہ کر رہنے والا ہوں یہ سوال ہے ادھر میں نائی کا کام کرتا ہے کیا کہ مجھے اب نائی کے کام سے نفت ہو رہا ہے شیر کی وجہ سے میں نبی کی سدود کو کارتا ہوں میں ابھی اس کام سے باغی ہونا چاہتا ہوں یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں میں یہ جو بھی بہتر ہے جو بھی کام بولے میں وہ کام کرے گا انشاءاللہ نماز پر اے گا ماں بہتر کرے گا تو میں یہ کام چھوڑ دینا چاہتا ہوں اور جب پس کر واپس جاؤں گا سوڑیا تھے میں یہ کام چھوڑ دوں گا شیر کسی کی بھی نہیں کاتھوں بس میں یہ ہلتے جائے آپ کوئی بھی بہتری کے لیے بھی اچھا فرما دیں میں کیا کروں میں انشاءاللہ اوروں کو بھی میری طرح اس طرح دیکھ دیکھ کے اس کام سے نفرت ہو جائے شیر کوئی بھی کسی کی نام کاتھیں نبی کی صلی اللہ کو انشاءاللہ دنیا تر اوپر لے کر لیں انشاءاللہ اور میں یہ پانچ ویڈت کا نمازی بھرنے کی طفیق تعفر بھائی آمین جو اٹھوں سے اپنے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ جو گناہ کر دیں زندگی صلی اللہ ابھی تک ماں کے باک کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ دل لگا کر کام کروں گا دل لگا کر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں گا انشاءاللہ امرا کیے تب انشاءاللہ حج انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ صدق کروڑ مرحبہ پچھلے دنوں میں امیل سنت نے اس طرح کی ایک سوالات اور اظہار پر کچھ مدنی پلتہ فرمائے دے کہ نائی کا کام متلقن یعنی مکمل طور پر ناجائز و آرام نہیں ہے بال وغیرہ جو کٹواتے ہیں نورمالی طور پر اس میں بھی مطلب کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے ظاہرہ ظلفے رکھنا سنت ہے دیکھن اگر کوئی عام بال کٹتا ہے جیسے عمومن ہمارے بال کٹے جاتے ہیں تو اس کی عجرت کا تو منانی ہے البتہ داڑی کسی کی مونڈی ایک مٹھی سے جو گھٹاتے ہیں اس کی آمدنی میں یقین پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر رسک عطا فرمائے اور آپ کو مزید حبت دے نمازی پابند شریعت ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنائے اور آپ کے رسک حلال میں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ ببارکہ تمہیں آپ کے دل کو تو نہیں رکنے کا کچھ کھولوں گا دل رک جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا آپ کی جو خواہش ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ چودہ اگرس کو تو آپ فیدارہ مدین آجائے دعوت اسلامی کے اشتیمات میں آجائیں اور انشاءاللہ وہاں آپ کا دل لگ جائے گا اللہ نے چاہتا ہو جب آپ نے کال کی تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر کچھ تو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ مطلب بچ کر کچھ کرو فیدارہ مدین آجائیں کوئی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ آجائیں عاشقان رسول کی صحبت میں آجائیں اللہ گل اللہ تو آپ کو پتہ ہے موٹر سیکل پر بیٹھ کر پھر جس طرح یہ اڑتے پھرتے اور جس جگہ دھونٹے ہیں جو جگہ ہیں اور جو بد نگائیاں اور پھر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو میرا تو مشورہ آئی ہے کہ کہیں مت جا فیدارہ مدین آجا دعوت اسلامی کے ماحول میں آجا مدین چنل کے سامنے آجا اللہ نے چاہا تو دل یہاں لگ جائے گا اور آپ کو قلبی سکون بھی نصیب ہوگا اور آہد بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ اور اسلامی بھائیوں کے بھی تاثرات ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مختلف ڈاکٹرز نے جو ہمیں تاثرات دی ہیں کہ یہ جو باہر گمتے ہیں چودہ کا سکور جو یہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے کیا مشورے دی ہیں آئیے ہم اپنے کچھ ڈاکٹرز حضرات کے تاثرات سنتے ہیں موٹسائکل جو ہے وہ خود ایک غیر متوازن سواری ہے جس کے دو ٹائروں پر سوار اپنے آپ کو توازن برقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود موٹسائکل جو ہے اس کے حادثات بہت کامن ہیں اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو اپنے سوار کو کبھی سپیر نہیں کرتا اس لیے اس کے اندر ہنڈرڈ نہیں تو نائنٹی نائنٹ پرسن نائنٹی ایٹ پرسن سوار جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں اور زخموں کی نویت جو ہے وہ شدید سے شدید سے شدید ترین ہوتی ہے کہ ون ویلنگ کے وقت ایک تو موٹسائکلی رفتار خاصی تیز ہوتی ہے دوسرا ایک کہ موٹسائکلی مکمل طور پر غیر متوازن ہوتی پچھلے ویٹ پر چل رہی ہوتی اور ہماری سوارکوں کے حالت تو ویسے ہی ناگفتا ہے تو ایسے حالت میں عموماً جو انجریز ہوتی ہیں وہ بہت شدید ہوتی ہیں اور ایک حصے پر انجریز نہیں ہوتی بلکہ پولی ٹراما ہوتی جس کے اندر اس کی بازوں کی سینے کی پیٹ کی اور سر کی گردن کے موروں کی چھوٹ سب کچھ شامل ہوتا ہے جب پولی ٹراما پیشنٹ ہے اس کا علاج بھی خاصا لمبا اور خاصا مشکل ہوتا ہے اس کے نتائج بھی اتنے اچھے ہیں آٹکم بھی اتنا اچھا نہیں آتا اس کے اندر عموماً تو پیشنٹ ہیں ان کو کئی آپریشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے سلسلوہ سیریز آف آپریشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں سر کے آپریشنز بھی شامل ہوتے ہیں اور ہڈیوں کے بھی اور گردن کے بھی شامل ہوتے ہیں اور بعد از علاج بھی پیشنٹ جو ریہیبیلیٹیشن پر ڈال دی جاتا ہے جس کے اندر فیزو تھراپی اس کی شامل ہوتی ہے فیزو تھراپی کے مقصد اس کی جوڑوں کو دوبارہ سے روان کرنا ہوتا ہے اور اس کی پٹھوں کو سوکنے سے روکنا ہوتا ہے اور اس کے دماغ کو جسم پر اچھا کنٹرول حاصل کرنے میں مدد کرنا ہوتا ہے تو فیزو تھراپی کے کروانے کے باوجود بھی اتنے اچھے نتائج نہیں آتے جو لوگ بچ جاتے ہیں ون ویلنگ میں جن کی جان بچ جاتی ہے تو وہ تب بھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو توازن کے ساتھ مورسیکل پر بیٹس بٹھا سکیں یا مورسیکل کو چلا سکیں امومن ون ویلنگ جو ہے وہ ینگ جنریشن ہی میں پائی جاتی ہے سمجھدار لوگ اور بچے تو اسے کرتے ہی نہیں ہیں تو نئی جنریشن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اس کی ادراک ہونا چاہیے کہ ون ویلنگ جو ہے وہ مکمل طور پر نقصان دے کرتب ہے اور اس کرتب پر عبور حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے ون ویلنگ کو کسی بھی باشور معاشرے میں انکرج نہیں کیا جاتا نہ ہی سپورٹس کا حصہ ہے نہ ہی یہ کسی سرکس کا حصہ ہے نہ ہی یہ اولمپکس کا حصہ ہے اس لئے اسے کرنے سے گریز کرنا چاہیے اس کے نتائج بہت ہی خوفناک ہیں اس کے یہ نہ صرف اپنے سوارے کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے بلکہ پوری فیملی جو ہے اسی چکر میں اسی سرکر میں پھز آتی ہے کہ بچے کا اب یہ علاج کرانا ہے اب یہ فیزیو تھراپی کرانا ہے اب یہ آپریشن کرانا ہے اور سارا سرمایہ اور سارا خاندان کے ایسرس ہیں وہ بچے کے علاج میں ہی لگ جاتے ہیں تو بچوں کو اس بات کا شعور رکھنا چاہیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ون ویلنگ ان کے لیے بھی ان کی فیملی کے لیے بھی اور بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ روڈ پر آنے والی جو سامنے کی سواریاں ہوتی ہیں وہ بھی اسے نقصان کی زد میں آ جاتی ہیں ون ویلنگ کے دوران میں سوار خود بھی زخمی ہوتا ہے اور جو اس کی زد میں آتے وہ بھی شدید زخموں سے متاثر ہوتے ہیں تو ون ویلنگ سے بچوں کو اس کو سمجھنا چاہیے اور سوائٹ کرنا چاہیے آرثوپیڈک سجن ہونے کے طور پر مدنی چینل کے توسط سے میں مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص اس بات کی تلقین کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طرح پڑھتے ہوئے بچوں کو جن کے ہاتھوں میں مرسیکل ہے ان کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ ون ویلنگ سے مکمل طور پر گریز کریں کیونکہ ون ویلنگ ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں ہے یہ خطرناک فعل ہے میرا نام ڈاکٹر ندیم ہے میرا تعلق جنرل سرزری ڈپارٹمنٹ سے ہے شفاہ انٹرنیشنل ہسپٹل میں ہم عموماً جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عموماً ایمیرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ہم بہت سے ایسے کیسز دیکھتے ہیں جو کہ چودہ آگست اور اس طرح کی جو بھی ایونٹس ہیں ان میں عموماً دیکھا جاتا ہے نوجوان لوگ جو ہیں وہ آور سپیڈنگ کرتے ہوئے بائیکس پہ یا ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ شاید اس انجام سے اپنے بہت سے ان کے سویر جو کنزیکونسیز ہوتے ہیں اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی بھی ایک ایسے ہی پہ ینگ سٹرز کچھ آیا تھے جو کہ آور سپیڈنگ کرتے ہوئے جن کا روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہوا جب وہ ہمارے پاس لائے گئے تو وہ بلکل کومہ سٹیج میں تھے اور ان کے بیسکلی جو جو سیویر کنزیکونس ہے اس میں سڈن ڈیس بھی ہو سکتی ہے اٹھ سیم ٹائم تو ایک تو سب سے بڑی یہ پریشانی جو کہ گھر والوں کو بھی بعد میں سامنا جس کا کرنا پڑتا ہے جس پریشانی کا دوسرا ہمارے پاس بہت سی ٹرومیٹک انجریز ہوتی ہیں جو کہ پرمنٹ پرائلیسز پر پیشنٹ جلا جاتا ہے یعنی کہ پیشنٹ جو ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے میرا نام ڈاکٹر حماد ہے آپ سے آج ایک خاص معاملے کے بھوپر آپ کا انفرمیشن علم لینا ہے وہ یہ کہ ابھی چودہ اگست جیسے قریب آنے والے آ رہا ہے تو عمومن چودہ اگست ہو گیا یا کوئی بھی ایوینٹ ہو گئے چودہ اگست شب برات نیوئیئر ہوتا یہ ہے کہ نوجوان اکثر ان ایوینٹس پہ ایسا کرتے ہیں کہ ویلنگ کرتے ہیں موٹسائیکلوں پہ اور گاڑیاں بگاتے ہیں اور اٹھی سی دی حرکتیں اکثر کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید ہم بہت بہادر لگ رہے ہیں یا بہت ہماری کوئی واہ واہ ہو رہی ہے لوگوں کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ زندگی اور جان جو ہے یہ اس طرح کا کہیں کوئی پلیس نہیں ہوتا آپ ڈاکٹروں غرص سنتے ہوں گے کہ آرگن ٹرانسپرانٹ ہو گیا نیا دل لگ گیا نیا کردہ لگ گیا بالکل اس میں لگ جاتا ہے لیکن وہ بات نہیں ہے مریض ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جاتا ہے دوائیوں کا اور بار بار اس کو ہسپتال کے چکر کٹنے پڑتے ہیں ایک اس کی آزادی ہی چھن جاتی ہے ڈاکٹر بھی سمجھا رہے ہیں عوام بھی سمجھا رہی ہیں باباپ بھی سمجھا رہے ہیں ہاتھ ساتھ خود بتا بتا کر سمجھا رہے ہیں پولیس والے بھی سمجھا رہے ہیں سب سمجھا رہے ہیں آئیے کچھ گولز لیتے ہیں فرمان تاریخ آنے وال شیر سے بات کر رہوں آجی ساتھ کی بارگم اردی خاص طور پر ہمارے بھائی دیر اگرس کی رات کو فائرین کرتے سلنسر کھول دیتے نہ کچھ ہوتے نہ کہ دوسروں کو سونے دیتے ایسا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے ہر طرح کی آقوت و عبالہ سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا اس لئے ہوتا ہوگا کہ میں جا کر رہا ہوں تو تم کیوں سو رہے ہو بھائی تمہیں جاگو ایسے نہیں جاگو گے میں موٹر سیکل کی سالنسر کی جالی نکالوں گا آپ کے گھر کے گیڑ پر کھرکی کے پاس آ کر بھوم بھوم کر کے بجاؤں گا اور آپ کو اٹھاؤں گا کیا کر لیں گے آپ کچھ کریں گے تو میں بدماش آدمی ہو میں شریف آدمی نہیں ہو میرے سے اُلدنا مت آپ ہاں کیا بولو میں ان لوگوں کو تنگ آگئے لوگ لوگ تنگ آگئے ان کو کوئی منانے والا کوئی میدان میں آ جائے نا سمجھانے والا میں منانے تو مراد نہیں ہے کہ آپ کوئی اس میں طاقت اور زور آزمائے کریں نہیں نورمال ہی تو نکی کی دعوت دیں سمجھائیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے سمجھاتے رہے گھر والے سمجھاتے رہے ہیں اور آپ بھی جن جن کو جانتے ہیں پیار سے محبت سے تھوڑا اس کا ذہن بنائی ہے کہ آپ کچھ احساس پیدا کیجئے احسامت کیجئے تکلیف ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے وہ مان جائے ہو سکتا ہے مان جائے آپ منائیں گے یہ بھی تو ذمہ داری دیں نا آپ اپنی جو بھی میرے مدی چلے کے ناظرین ہیں آپ بولے گا ہم توڑی کچھ کریں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میں انہی کو کہہ رہا ہوں جو کرتے ہیں یا جن کے ذریعے arbeس lions یا ان کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے سامے کرتے ہیں مگر باوجود قدرت کے وہ روکتے نہیں ہیں آپ سمجھا تو سکتے ہیں بتا تو سکتے ہیں ہج بارہ آگست ہے اب یہ وقت ہے آپ سمجھا سکتے ہیں روک سکتے ہیں ایک بھی رک گیا؟ آپ کومزہ آئے گا نہ مزا ہے تو مجھے کہیے گا ایک بھی رک گیا نا اس نے آپ کو میسج کر دیا آپ کو فون کر دیا آپ کو بتا دیا کیا آپ نے اس دن سمجھایا تھا میں نہیں گیا آپ نے اس دن سمجھایا تھا میری موٹر سائیکل کی جاری میں نے نہیں نکلیا آپ کو اتنا لطف آئے گا اتنا سکون ملے گا مزے کو بھی مزا آ جائے گا یار کوئی کام ہوا میرے سے آپ کو ششت کیجئے قول سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھر اس طرح بچنا جائے گا آپ کے واقعے سے عبرت حاصل کی جائے میں تو ایک ہی بات ہے اعتبار کا سسلہ بھی جمع لائے ہیں عبرت نہ خبر ہیں عبرت کون لے عبرت کون لے کوئی عبرت لے 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 تو لے بس عبرت نہیں لیتے اپنے خوشویمی میں یا دیر بشاری ہے یا بس ناماننے والا ایک بیجا جذبہ ہے بھئی یہ کہ ان کا کام تو بولتے رہنا ہے یہ تو اب ڈیراتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں اب اس طرح کی فیلنگ سے اس طرح کہ اگر بل فرز آپ کے محسوسات ہیں تو غور کیجئے اس سے آپ کا اپنے نقصان ہے اب یہ واقعہ ہے تو اگر اس طرح کسی کے پاس لیگل ویپن ہے بھی بل فرز تو براہ کرم اس کو دوائی بچوں کے پہنچ سے دور رکھتے ہیں گن کیسے بچے کے ہاتھ میں آجائے یہ تو لا پروائے کی انتیاہ ہے اور وہ بھی لوڈیڈ گن بچہ میگزین تو لوڈ نہیں کر سکتا یہ تو بات میری موٹی عقل میں نہیں آئے گی کہ بچہ میگزین لوڈ کر لے میگزین ایک پریشر ہوتا ہے میگزین کے اندر یعنی جس سے وہ گولی اس میں آجاتی ہے میگزین میں آجاتی ہے مطلب وہ ریڈی ٹو فائر جس کو کہتے ہیں کہ بس گولی چلانے کی تیر ہے ٹریکر البتہ بات وقت وہ دبنے کی صورت نکل سکتی ہوگی تو ایسا تو نادانی نہیں کرنی چاہیے بچوں والے گھر میں اس طرح غداز آپ وہ لوگ ہیں میں نے لوگ کر کے رکھیے گھلے میں دینی لگتے ہیں بچہ لوگ بھی کھول لیتا ہے احتیاط کیجئے مطاعت آدمی سطح سکھی رہتا ہے قول سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکاری محمد عمر لیکچرر ایزت باہدین زکریہ یونیورسٹی ملتان نگرانے شرع کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے جو تہوار مذہبی معاشرتی علاقائی اور قومی تہوار ان کے مرانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے جو ہمارے ایسے تہوار ہیں کہ جس کے اندر ہمارے دوسرے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے مراسم ہوتے ہیں تعلقات بڑھتے ہیں اور ہماری میل جول سے دوسرے لوگوں کو بھی پرہت ہوتی ہے تو کیا ان تہواروں میں اس طرح کے جو پہلوں ہیں ان کے حوالے سے والدین کی تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے اور بڑوں کو کیسی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم کی نوجوان نسل ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے دوسروں کو پریشانی ہو اور جانی یا مالی نقصان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع سے ہی تربیت اچھی ہونے چاہیے اصل میں بچپن سے ہی معاملہ ڈسٹب ہے جو آپ فیر ہے نا یعنی ہمارے معاشرے میں والدین بچپن سے ہی بچوں کو چودہ اکس کو جس طرح تفریقاؤں میں بازاروں میں گانے باجوں میں ہوتلوں میں اور موت کے کونے دکھانے کے لیے تو فلا دکھانے کے لیے تو سرکس دکھانے کے لیے کرتب دکھانے کے لیے اب وہ بڑے بچوں کو چودہ اکس وہی منائی جاتی ہے عید وہی منائی جاتی ہے جس طرح ہمارے گھر والے ہم کو لے لے کے گھومتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو لے کے گھومتے لگے اب وہ جتنا موڈرنائز ہونے لگا گلمرائز ہونے لگا اور اس کے اندر جس طرح کی موڈریٹ نظم جو آنے لگا تو وہ سانچے میں وہ ڈھلتے چلے گئے اگر آج اس وقت ہم ہماری جو کمنگ جنریشن یا کرنڈ جنریشن جو ابھی ہمارے بچے ہیں اگر آپ اس چودہ اگس کو ان کے ساتھ اس انداز سے مناتے ہیں کہ ان کو پتا چلتا ہے بقر عید یوں منائی جاتی ہے مقدہ چھوٹی بڑی راتیں یوں منائی جاتی ہیں رمضان یوں گزارا جاتا ہے یہ سب ہم بتائیں گے تو یہ چینج آئے گا یہ چینج آئے گا اور ایزی ایزی جو ینگ سٹر ہیں جو بڑے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے کہ ٹھیک ہے جب شروع میں نہ سمجھ پڑی ہم غلطی ہو گئی اب ہمارے غلطی ہو گئے تو غلطی کی سزا ہمیں بھی دے رہے خود کو بھی دے رہے تو ایسا تو نہ نہ کریں تو اسلامی طریقے کار کے مطابق اپنی خوشی اور غم منانے کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کے آگے خاص مطلب استغفار کا اور نوافیل اور شکر گزاری کا ہے اس میں بندہ خود کو گناہ سے بچائے اور اگر ایسے فنشن آپ نے آرینج کیے ہیں برائے کرم اللہ کی رضا کے لئے میں آپ سے مدیت جا کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لئے وہ فنشن آپ پوسپون کر دیئے ملکل ایک بڑا دل لگ کر اور اللہ کی رضا پانے کے لئے لاؤڈلی اعلان کر دیئے فنشن کلوز میں کوئی فنشن نہیں کر رہا میں کوئی اس طرح کی تقریب نہیں کر رہا صرف اور صرف مطلب میں جشنی آزادی جو دعوت اسنائے والے سمجھا رہے ہیں میں اس طرح مناؤں گا آپ مناؤں کر دیئے اپنے دوستوں کو کہ میں نہیں آؤں گا اپنا ہی مناؤں میں نہیں آؤں گا تم بھی کینسل کر دو اور جو خود اورگنائزر ہے اگر وہ کہہ دے کہ کلوز ایوریتنگ فنش اونلی دعوت اسلامی جشنی آزادی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اب نیت کر لیجئے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے پاس صحافی جو طبقہ ہے جنرلیسٹ جس کو کہتے ہیں انہوں نے بھی کچھ جشنی آزادی کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میرا نام محمد اشرف ہے اور میرا صحافت سے تعلق ہے میرا ایک ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کی آزادے کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے پاکستان کے اندر خوشی منانے کا چودہ اگز منانے کا کہ نشے کی حالت میں اور ایک برائیوں کو ساتھ لے کے چل کے چلتے ہیں جس سے اسلاح بھی لکلتا ہے نشاہ بھی پیا جاتا ہے اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں گولیاں چلتی ہیں کتنے آدمی بچارے مر جاتے ہیں گولیوں کی زرد میں آکے کیا ہوائی فائرنگ کر رہا ہے نشے کی حالت میں اگر وہ کسی کو لگ جاتی ہے کئی لوگ ایسی ماضی میں بھی دیکھا ہے ہم نے کیا پاکستان کے اندر چودہ اگز منی ہے تو اس چودہ اگز کے اندر جشہ خوشی کے مارے لوگوں نے اپنی فائرنگیں کی ہیں کئی لوگ ہر شہروں کے اندر کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مرتا ضرور ہے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے اس مسئلے کو جاگر کرنے کے لئے چودہ اگز کو ہم لوگ جو نوجوان ہیں وہ کیا غفلت میں گزارتے ہیں ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے چودہ اگز ہماری ازادی کا دن ہے اور یہ دن ہم نے اس دن ہم نے جو ہے لاکھوں قربانی اپنے بزرگ کی لاکھوں قربانیاں دے کر جو ہے یہ ملک حاصل کیا تھا لیکن اس دن کی خوشی منانے کے اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں غفلت کر جاتے ہیں اور ہم ایسے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی ویسے ہماری لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں جس طرح ہمارے نوجوان اس دن کو منانے کے لئے موٹر سائیکلوں پر نکلتے ہیں ویلنگ کرتے ہیں ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران ان کی موت واقع ہو جاتی ہے ایک حرام موت ہوتی ہے اور گزشہ سال کیونکہ میرا تعلق نیوز سے ہے اپورٹنگ کرتا ہوں تو گزشہ سال بھی اس قسم کے واقعات دیکھنے ان کو لیتے ہیں کئی جو نوجوان اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے تھے اور کئی نوجوان وہ زخمی ہوئی تھے جنون کی تانیر